اسلام علیکم دوستو میں ہوں آیاز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آیاز انفارمیٹف سینل میرے دوستو کیبورٹ ایک ایسی ڈیوائز ہے جس کے بغیر ہم لکھائی کا کام اپنے کمپیوٹر پر نہیں کر سکتے اور میرے دوستو اگر کوئی اہم کام ہم کر رہے ہیں اور اسی دورن ہمارا کیبورٹ خراب ہو جاتا ہے تو کیا اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے تو میرے دوستو اس وقت ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اسی کمپیوٹر نے ہمیں ایک اور کیبورٹ کی سیٹنگ مویا کیا یعنی اگر ہمارا مین کیبورٹ خراب ہو جاتا ہے تو اس وقت ہم ایک اور کیبورٹ اوپن کر کے اس سے کام بھی چلا سکتے ہیں تو اس کے لئے سیمپل آپ کنٹرول پینل کے آپشن کو اوپن کریں اس کے بعد آپ یہ جو کیبورٹ کا آپشن ہے اس کو اوپن نہیں کرنا بلکہ آپ آئیں ایس آف ایکسیس سینٹر اس کو کلک کریں اس کے بعد آپ یہاں سے یہ سٹارٹ آن کیبورٹ کی سٹارٹ آن اسکرین کیبورٹ اس کو اوپن کرنا ہے تو یہ دیکھئے میرے دوستو یہ ایک اور کیبورٹ یعنی اس کے ذریعے سے ہم کوئی بھی کام ہو کر سکتے ہیں ہاں ایک بات یہ ضرور ہے کہ اس پر ہمیں یعنی جو بھی لکھائی ہو وہ سپیڈ سے نہیں ہوگی کیونکہ اس پر یہ ماوس سے جتنے بھی بٹن ہے یہ ماوس سے ورک کریں گے تو ظاہر بات ہے ماوس سے اپنے حساب سے ورک کریں گے ہم اتنی سپیڈ سے اس کیبورٹ کے ذریعے سے ہم کام نہیں کر سکتے لیکن اگر ضرورت پڑے اور اس وقت ہمارا مین کیبورٹ خراب ہو جائے تو اس وقت ہم یہاں سے کام چلا سکتے ہیں جیسا کہ اس فولڈر کا رینیم میں نے کوئی دوسرا نام لکھنا ہے تو یہاں سے ایک دو تین کوئی بھی نامو آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اوکے کریں اب جیسا کہ اس کا میں نے نام چین کرنا ہے اس کا لکھنا ہے جیسا کہ یہ لکھ لیتا ہوں یہ نام یہ اوکے ہو گیا تو میرے دوستو اس کیبورٹ کے ذریعے سے ہم اپنا کام مکمل کر سکتے ہیں آپ اس کو منیویز کر کے ٹاسک باہر پر رکھ سکتے ہیں ختم کرنا ہے تو ختم کر دیں اس کو تو کیبورٹ کے حوالے سے یہی سیٹنگ تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے حوالے سے اچھی انفارمیشن ملی ہوگی شکریہ دوستو آپ جو دیکھنے کا